جی ناظرین اس وقت ہم دربار قادریا آلیا پہ موجود ہیں ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں دربارے کے مریدین ان سے پوچھتی ہیں کہ آخری جمعہ کی کیا فضیلت ہے جی سر جمعہ تلویدہ کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی جائے لہذا آج جمعہ تلویدہ ہیں دربار قادریا میں تمام دربار قادریا میں نماز عطا کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو سماح برکت کی فضائل و برکات سے نوازے جمعہ تلویدہ کی اہمیتی سے واضح ہے کہ ارسال مآل صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بار برکات نے اپنی عور میں جب حج ادا فرمایا تو آپ نے صرف ایک ہی دفعہ حج ادا فرمایا اور اس میں حجت الویدہ کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تھا اس وقت ایک تقریبا کہتے ہیں کہ ایک راک چوبیس ہزار صحابہ اکرام موجود تھے اور صحابہ اکرام کی درجہ کو آپ جانتے ہی ہیں کہ صحابہ اس کو صحابہ یا صاحب برسال مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کہتے ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان کی توفیق حاصل ہوئی اور جنہوں نے آپ کی زیارت کی اپنی عور میں ان کو صحابہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک اور یہاں پہ شہریہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جمعہ ہے جمعہ کیا محسوس کرتے ہو یہاں پہ آگے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں ویسے تو ہم یہی پہ ہی جمعہ ادا کرتے ہیں ہر سال یہاں پر جو رمضان کا آخری جمعہ ہے بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لوگوں کا جمعہ غفیر ہے اس وقت دیرگازی خان کی بڑی بڑی مساجد جہاں سے لوگ یہاں پر آ کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر حضرت علیہ مشاق گلانی اور دوسرا ہمارے پیر مرشد جناب حضرت میاں مقبول مہدن گلانی صاحب وہ یہاں موجود ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور برکتیں ملتی ہیں دعائیں ملتی ہیں بہت سکون ملتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور یہاں پر بزرگ ستائیسما روزہ ہے ان سے پوچھتے ہیں جی آج جمعہ المبارک بھی ہے اور ستائیسما روزہ بھی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بزرگو اسلام علیکم میں یہ کچھ کہوں گا کہ آج کی رات بڑی افضل و عالی رات ہے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس رات تمام لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں دعوت یہ ہے کہ دعا کریں عبادت کریں امت نبی کے لئے دعا کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنے لئے اپنے والدین کے لئے مقفرت کے دعا کریں اور یہ دربارِ علیہ سید علیہ مشاق گلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگئے علیہ سے یہ فیش کیا جا رہا ہے اسلام علیکم جی ان کا کہنا تھا کہ یہ دربارِ علیہ اور یہاں بارگاہ میں حاضری دے کے یہاں میں عبادت کی جائے کیمرے میں نتیک کے ساتھ عبدالغفار سندو ڈیرہ غازی خان